نمسکار نرائی ایفیس پر آپ کا سواگت ہے ہم یہاں آسٹریلیا میں ہیں اور یہاں آدیت تینات کی بہت تعریف ہو رہی ہے آدیت تینات عرف عجے محنسک بشت اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں اور انہیں آسٹریلیا کے ایک سانسد کریک کیلی نے کرونا وائرس کو کابو کرنے کے لیے بہت سراحہ ہے کریک کیلی ایک دلچسپ پیردار ہیں ان کے قصے بھی مزیدار ہیں لیکن ان کے قصے بعد میں پہلے جانئے انہوں نے آدیت تینات کے لیے کیا کہا کریک کیلی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پچھلے ایک مہینے میں مہاراشتر اور اتر پردیش کے کوویٹ کیسز کی تلنا کرتا ایک گراف شیئر کیا اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مکہ منتری یوگی آدیت تینات ہمیں ادھار پر مل جائے تاکہ آئیور میکٹن کے ذریعے اس کیچڑ کو صاف کیا جا سکے جو ہمارے راجیوں کے نکمے پریمیرز ہوا ہے کہ انگریز ہماری تاریف کرتے ہیں تو ہم ہندوستانی پھول کا کپا ہو جاتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوا بھارتی میڈیا نے اس خبر کو بڑھ چڑھ کر دکھایا اس تاریف کے دو پہلو اور ہیں ایک تو یہ کہ تاریف کرنے والا یعنی کریک کیلی کون ہے تو سنیے کریک کیلی کے بارے میں ان کے اپنے دیش کے یعنی آسٹریلے کے لوگ کیا کہتے ہیں کریک کیلی نیو ساتھ ویلز راجی کی ہیوز سیٹ سے سانسد ہیں انہوں نے اپنی پارٹی لنپ کو چھوڑ دیا تھا کوبیٹ کو لے کر ان کی جو رائے ہیں اس پر آسٹریلین میڈیکل اسسییشن کے پرمکھ نے کہا ہے کہ ان کے وچار کریک پوٹ ہے یعنی بے وکوفی بھرے کیوں؟ کیونکہ کیونکہ کریک کیلی نے کوبیٹ کو بل گیٹس کی سازش بتایا تھا شاید بعد میں وہ اس بات سے مکر گئے تھے انہوں نے تو یہ تک کہا کہ اگر تھیرپیوٹی گوڈز اور ایڈمنیسٹریشن یعنی آسٹریلیا کی دواؤں کو اپروف کرنے والی ایجنسی کسی ویکسین کو اپروف کرے گی تو وہ نہ خود لیں گے نہ اپنے بچوں کو لینے دیں گے بعد میں وہ بولے کہ وہ ویکسین ویرودھی نہیں ہے فیس بک ان کی درجلو پوسٹ ہٹا چکا ہے ہٹاتا رہتا ہے کیونکہ وہ allegedly misinformation پھیلاتے ہیں بہت ساری پوسٹ وہ خود بعد میں delete کرتے رہتے ہیں اور آج کل سانسد مہدے آئیو میکٹن نام کی ایک دوائی کو خوب پرموٹ کر رہے ہیں آدھی تینات کی تاریخ بھی اس آئیو میکٹن کو لے کر یہ ہے لیکن آئیو میکٹن پر Oxford نے ریسرچ کی ہے اور کہا ہے کہ کرونا وائرس پر اس دوا کے اثر کا کوئی پرمان نہیں ملا ہے تو تیسرا پہلو کیا آدھی تینات نے اتر پردیش میں کرونا وائرس کو واقعی اتنے پربھاوشالی دھن سے سمالا ہے آدھیکاری کا آنکڑے کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں کوویٹ سے ہوئی موتیں باقی راجیوں جیسے مہاراشت سے کافی کم ہیں لیکن لوگوں نے گنگا کنارے جلتی چتائیں دیکھی تو انہیں ان آکڑوں پر شک ہوا تھا لوگوں نے گنگا میں بہتی لاشیں دیکھی تو بھی آنکڑوں پر شندے کیا اور لوگوں نے گنگا کنارے ریت میں دبی لاشیں دیکھی تو بھی انہیں ان آکڑوں پر شک ہوا تھا بی بی سی کی ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق اتر پردیش میں موتوں کی اصل سنکھیا اور سرکاری آکڑوں میں بہت جھول ہے ایک پترکار کے مطابق کانگپور میں سولہ اپریل سے پانچ مہی کے درمیان سرکاری بہیک ہاتے میں 96 موتیں درج ہوئے تھیں جبکہ سات شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں سے ملے آنکڑے کہتے تھے کہ آٹھ ہزار لوگ مرے عبادی تناتھ نے یو پی کو سمالا ہے یا بہیک ہاتوں کو یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن جسے آسٹریلیا میں لوگ سیریسلی نہیں لیتے ان کرے کے لی کو آپ سیریسلی لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیجئے نمسکار